پی ٹی آئی وائس چیئرمین کو نظر بند کرنے لگے ہیں سینر قانوندان اتزاز احسن کی خبر نے حل چل مچا دی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کیسز کے لیے اسلام آباد میں خصوصی عدالت قائم کر دی ہے اس ایکٹ کے تحت گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین اور چیئرمین عمران خان اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوگا اس پر ماہر قانون اتزاز احسن کا اہم موقف سامنے آیا ہے نیجی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے اتزاز احسن نے کہا کہ سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت نظر بند کرنے لگے ہیں اگر ایسا کیا گیا تو یہ غیر آئینی ہوگا کیونکہ وہ قانون ابھی بنا ہی نہیں ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ شاہ محمود کو اس کے تحت ہی نظر بند کرنے لگے ہیں اگر یہ کرنے لگے ہیں تو یہ بالکل غیر آئینی ہوگا ابھی لاب بنا ہی نہیں اتزاز احسن نے کہا کہ جس پر بھی یہ قانون چلے گا وہ اس کو چیلنج کیا کریں گے جو امینڈنگ قانون پاس ہی نہیں ہوا جو قانون بنا ہی نہیں جس نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں کوئی ترمیم نہیں کی اگر یہ سمجھتے ہیں ترمیم ہو گئی ہے اور گزٹ نوٹفکیشن بھی ہو گیا ہے اور یہ قانون بن چکا ہے اس کو چلائیں گے تو ملزمان تو اس کو چیلنج کریں گے اس کو چیلنج کیا کریں گے جو لاو امینڈمنٹ پاس ہی نہیں ہوا جو قانون بنا ہی نہیں جس نے آرمی ایکٹ میں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں کوئی ترمیم نہیں کی کیونکہ وہ خود ہی قانون نہیں رہا اور انہوں نے گزٹ نوٹفکیشن بھی کر دی ہے یہ لاو بن گیا ہے تو یہ اس کو چلائیں گے تو ظاہر ہے جو ملزمان ہیں وہ اس کو چیلنج کریں گے جس نے گزٹ نوٹفکیشن بھی کریں گے